وسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے ساتھ افغانستان ہمیشہ سے راہ ہے لیکن اب معاملہ بڑا ڈیفرنڈ ہو چلا اس وقت حالت یہ ہے کہ ترخم بارڈر بند کر دیا گیا ہے ہر طرح کی عام دورفت کے لئے ٹرک روک لیے گئے ہیں اور شدید فائرنگ ہو رہی ہے بہت شدید اور کشیدہ حالات اس وقت ہیں اور یہ لڑائی پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان شروع ہوئی ہے اور وہاں سے بھی شدید فائرنگ ہو رہی ہے یہ معاملہ کیا اس کو در آپ سمجھ لیجئے ہوا یہ ہے کہ افغان طالبان ایک جگہ پر چوکی اپنی پوسٹ تعمیر کر رہے تھے تو پاکستان نے ان کو روکا اور کہا کہ یہ ہماری حدود کی خلاف ورزی ہے تو آپ یہاں پر تعمیر نہ کریں تو انہوں نے اس بات کو نہیں مانا ایک دفعہ دو دفعہ کئی دفعہ ان کو کہنی مانا اور وہ بڑھتے بڑھتے معاملہ اتنا زیادہ کشیدہ ہو گیا کہ جو افغانستان کے اندر وہ کرتے ہیں وہ اصل میں کیوں بات نہیں آ رہے اور یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ کسی دن بہت بڑی لڑائی میں تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ دو چار اس طرح کی ایونٹس ہوئے تو معاملت خراب ہے اصل صورتحال یہ ہے اس وقت کہ افغانستان کی صورتحال اس وقت کرنسی کے معاملے میں اچانک بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے اور اس وقت انہوں نے انڈیا کے کرنسی کو بھی بیٹ کر دیا ہے یعنی پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ آپ تھاؤزن افغان لیں تو آپ کو تقریباً گیارہ سو انڈین روپیس ملتے ہیں جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا پاکستان تو چھوڑ دیتے ہیں خیر ہم تو بہت ہی پیچھے ہیں تقریباً اس وقت ایک ہزار افغان اور ہمارے چار ہزار یعنی بنتے ہیں اتنا ڈیفرنس آ چکا ہوا ہے ہم تو انڈیا سے بھی پیچھے ہم تو دنیا میں خیر ہر چیز سے پیچھے ہیں کرتے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی حدود میں بھی پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ہی بات پر اٹل ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نہ روکیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں ہم نے بارڈ لگائی ہویا ہے ہمارے فوجی طرح شاہید ہمیں ہیں یہ بڑا مشکل کام تھا ہم نے کئی سالوں کا کیا ہے ظاہر سی بات ہے وہاں سے دہشت گرد آتے رہی ہیں اور بہت زیادہ مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہوا تو ہم نے بارڈ وہاں پر لگائی وہ کہتے ہیں جی ہم اس بارڈ کو تسلیم نہیں کرتے وہ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کو بارڈر نہیں تسلیم کرتے اور جب ہم بارڈر تسلیم نہیں کرتے تو ہم اس کو دیورن لائن کہتے ہیں اور یہ دیورن لائن ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انگریز بنا کر چلا گیا تھا کہ جی وہ اس صورتحال کو ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے نہ ہماری یہ چیز ہے نہ کوئی ہم اس لائن کو تسلیم کرتے ہیں ڈیورن لائن کو نہ جی ہم اس کو بارڈر کو تسلیم کرتے ہیں وہ اصل میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے وہ ان کی جو کیمپین ہے دیکھئے حالیہ جو ان کی جنرل مبین ہے انہوں نے جس بات کے اوپر ساری دنیا کے سامنے کہا تھا انہوں نے پاکستان کے جو علاقے تھے اس کو کہا تھا کہ یہ ہم افغانستان کے ساتھ شامل کریں گے تو اب یہی وجہ ہے کہ ان کے نچلے سے لے گا اور اوپر طبقے تک وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ ہماری حدود کی طرف نہ تعمیر کریں تو وہ کہتے ہیں یہ تو علاقے ہمارے ہیں تم کون ہوتے ہیں ہمیں منع کرنے والے تو یہاں سے ہوتی ہے لڑائی اب آپ دیکھئے کہ اس صورتحال کے اندر اگر یہ معاملہ اسی طرح رہے گا تو یہ تو ایک جنگ میں بدل جائے گا یعنی یہ کب تک چیزیں چلے گی تو آپ بیٹھ کر اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں باچیت کر لیں کہ یار دیکھیں آپ اپنے ملک اندر رہیں ہم اپنے ملک اندر رہتے ہیں اب ایسا تو انہیں کل کو مثال کے طور پر یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ آپ اسرائل کو کہنے ہیں اسرائل کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو زمین ہے فلسطین کی یہ دو ہزار سال پہلے ہماری تھی اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہم ہی یہاں پر تھے یہ یہودیوں کی زمین ہے اور کہتے ہیں مسلمان کا تو وجود ہی نہیں تھا کہ جب ہم آئے تھے جبکہ اصل کہانی یہ ہے کہ یہ سابقہ جو امت مسلمہ کا سٹیٹس اب ہے وہ سابق جو تھی مسلم اممہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سابقہ تو وہ یہ یہودی تھے تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس کی جگہ ہم آج گئے ہم نے آ کر یہ لینڈ لیا تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اگر اسی کلیم کو جسٹیفائے کرے تو پھر کل کو تو وہ جو ہے وہ ترک بوت انڈیا تک بھی گئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اب انڈیا کا لینڈ بھی لیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی طرح اگر ہم کیا مسلمان کلیم کریں گے کہ بھئی یورپ سارا ہمارا ہے ہمارے تو زیادہ سے زیادہ کساڑے پانچ سو چھ سو سال ہمیں ہمیں وہاں سے نکالا گیا یہ تو پہلے مسلم تھے تو ہم ان کو جا کر گئے کہ ہمارا لینڈ ہے اس طرح انڈیا کل کو جو کلیم کرے اس کا مطلب پھر اس کا کلیم بھی ٹھیک ہے وہ کہہ رہے جی ہمارے تو ہندوستانوں کی زمین ہمارے مہاراجہوں کی زمین تھی ہم کل کو کہیں جی نہیں یہ مغلوں کی تھی یہ تو ہمارے سارے علاقے دے تو اب یہ تو وہی بات ہوگی کہ انڈیا اور جائنہ کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے ان کے سامنے میپ رکھ دی انہوں نے کہا یہ آپ کا لینڈ ہے کس طرح آپ کہہ سکتے لینڈ ہے یہ تو انگریز تھا ہمارا لینڈ آپ کو دیکھ کر یہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ کوئی کی نہیں آتا یہ بیکھو ہمارے تو بارہ سو سال پرانے نقشے ان کے باس نقشے موجود تھے چینیز تھے عزیب کے وہ پرانے بارہ سو سال پرانے تو انہوں نے کہا یہ تو تمہارے پاس ہے تو بتا دو تو بات تو پھر ہی تر آگے کی یہ تو پھر جنگ والا ماحول ہے ہر کوئی کہہ رہے کہ یہ ہمارا اب کہانی یہ ہے کہ دیکھیں کشمیر کا مسئلہ ہے وہ تو رہے گا وہ تو کہتے ہیں ہم نے کشمیر لے لی لیکن افغانستان کا ماملہ ہم نے ایک بارڈر یار آپ کے ساتھ لگا لیا ہے ایک ہماری بارڈر لگی ہوئی ہے آپ عام دور افت کے سلسلہ ہے آپ بھی یہاں سے کام کرتے ہیں آپ بھی اپنا کریں اب ٹھیک ہے افغانستان کے ملک کے اندر بہت زیادہ ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں یعنی انہوں نے آپ دیکھی ہے یہ جو معایدے ہوئے ہیں انہوں نے تو پوری دنیا کو اس وقت ہلا کر رکھ دیا ہے کہ ایران ترکی چائنہ اور برطانی ان کے ساتھ تقریباً چھے شارعہ پانچ ہرب ڈالر وہ انویسمنٹ کرنے جارہے ہیں افغانستان کے اندر پھر اس کے بعد پچاس ہرب ڈالرز تک ان کے معایدے ہیں جس کے اندر وہ مائننگ نکال رہے ہیں یعنی گولڈ زنگ کپر لیتھیم آئل اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اور بھی یورپین کنٹریز ان کے ساتھ باتشید کر رہی ہیں امریکی کمپنیز بھی کر رہی ہیں آپ ایمیجن کر لیجئے کہ امریکہ جو یہاں سے کیا ہے ان کے بھی کئے کمپنیز یہاں پر باتشید کر رہی ہیں اور کیلڈا کی کر رہی ہیں تو اب بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہ آ رہے یورپین کنٹریز ان کے ساتھ باتشید کر رہی ہیں اب برطانی اگر آیا ہے تو پورا یورپ بھی آئے گا اور وہاں پر لاکھوں کے حساب سے جابز کریئٹ ہو رہی ہیں اور فیوچر کے امر افغانستان وہ ملک بننے جا رہا ہے جو دنیا کو تیل ایک سپورٹ کرے گا لیتھیم کے لئے پورا ورلڈ ان کا محتاج ہونے جا رہا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یعنی اگر یہ آپ کہہ لیں کہ چند سال کے بعد پاکستان سے لے کر دنیا بھر کے لوگ افغانستان میں نکریاں ڈھونڈنے کے لئے جائیں گے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور بلکہ شاید ہم دبائی سے بھی زیادہ اس کی ڈبلیمنٹ دیکھیں کیونکہ ان کے پاس زخائل بڑے زیادہ پانچ ہزار ارب ڈالرز کے زخائل لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اب اپنے ہمساہ ملکے ساتھ ہی لڑائی کرتے پھرے دیکھیں اس میں سلوشن کیا ہے اس کا سب سے بڑا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں کریں ڈبلیمنٹ تعمیرات کریں لیکن اب بات وہی آ جائے گی کہ پھر ہم نے بارڈ لگائی ہے ہم کہہ رہے ہیں آپ کو یہ بارڈر آپ کو بھی اللہ نے لینڈ دیا ہمیں بھی دیا ہم تو کوئی جنگ افورڈ نہیں کر سکتے اب یہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے وہاں پر لوگ جاتے ہیں یہ تو کوئی صورتحال بنتی نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر گئیں ہم نے وہ علاقے آپ کے ہیں ہماری جی پرکوں کے تھے یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ لڑائی بڑھتی بڑھتی اس لیبل تک چلی جائے کہ جنگیں ہونا شروع ہو جائے یعنی یہ تو مستقبل کے اندر معاملہ جتنے زیادہ خراب ہو جائیں کہ پھر جنگوں کے طرح ماحول چلا جائے یہ تو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہماری تو اپنی جو معیشت ہے اس کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے اب آپ بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے افغانستان کی ہسٹری رہی ہے وہ بارہ سو سال سے لڑائی کرتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب ہر ٹیم لڑائی ہی کرنی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جنگ کی تمنہ نہ کریں لیکن ہو جائے تو پیچھے نہ ہٹیں تو ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے تو لڑائی کرنے کا کچھ سے تک اور سمجھ آتی نہیں ہے اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نچلی سطح پر جو ان کی چوکیاں بنا رہے ہوتے ہیں وہ ان کو اوپر سے جو افغان تالیبان کی لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے بھی اس بات کا گرین سکرنل ہے یعنی آپ اوپر لکھئے یا نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جن یہ جو ہمارا ایریا ہے یہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے جنوبی وزیرستان ہے یہ جی کے پی کے وہ سارا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایریا ہے تو وہ لیڈرشپ ان کی ٹاپ لیول کی بھی مانتی ہے اس بات کو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بارڈر نہیں ہے تو ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے یہ ہی وہ وجہ ہے کہ نیچلی سطح پر جو لوگ ہیں وہ اصل میں لڑائی لڑنا جانتے ہیں ظاہر سے بات ہے وہ خون ان کا گرم ہے اور وہ لڑنے کے لئے تیار ہے انہوں نے دیکھے اصل ہوا کیا ہے کہ انہوں نے حالیہ جنگ کی ہے امریکہ سے امریکہ اور تقریباً پچاس ممالک اور انہوں نے ان کو دے دیا شکست اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی کو بھی شکست دے سکتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ وہ دے سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ہم سے لڑائی کرے افغانستان میں امن ہوگا تو ہمارے ملک میں بھی امن ہوگا وہاں اگر بربادی ہے تو ہمارے امر بھی ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ اس کا سلوشن نکال لے بجائے کہ ایک چیز اب اگر تیہ ہو چکی ہے اپنے بارڈ لگا دی ہے تو آپ بھی ادھر امن سے رہیں ہمیں بھی آپ امن سے رہنے دیں نہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کو نہیں ماننا کل کو یہ نہیں ماننا ادھر انڈیا یہ پھر کل کو کہتا وہ کہتا جی یہ تو ہمارا گھنڈ بھارت ہے ہم نے تو باکستان کا سارا علاقہ لینا ہے وہ تو پھر افغانستان اس کا مطلب ہے کہ دنیا بس اسی جنگوں کی طرف رہے آپ یکرین اور ریشیا کا حال دیکھ لیں ادھر جب صوبیت انہیں ٹوٹا تھا تو بھی اٹھر نے کہا کہ بھئی یہ میں نے علاقے لینے وہ تو یکرین کو لینے کے چکر میں کہ گھروں میں اپنے گھروں میں مسائل گرتا دیکھیں تو بتائیے کہ جنگ سلوشن ہے لوگ مر رہے ہیں کاروبار تباہ ہے ترخم بارڈر کے اوپر فائرنگ جاری ہے لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے بعد میں یہ سلوشن نہیں ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ یار آپ دیکھیں آپ کی ضرورت لگ گئی ہے آپ اپنے تقویٰ پر تعمیرات جو کرنیے کریں ہماری حدود میں نہ آئے اور ہمیں بھی آپ چین سے جینے دیں لیکن اگر ایسا صورتحال رہی گی تو پھر ظاہر سی بات ہے انڈیا تو چاہے گا کہ بارڈر گرمو انڈیا ایونکہ پلان کر رہے ہیں وہ افغانستان کے اندر ارمو ڈالر کی انویسمنٹ کر کے وہ طالبان سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے تھا یہاں رہے ہیں تو لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں یہ معاملے جتنے بھی ہیں یہ لڑائی اور یہ کرنے اس سے نہیں حلوں گے بیٹھ کر بات چیت کرنے سے معاملہ حل ہوگا اور اس کو ایک دفعہ بیٹھ کر اس کو کوئی سولوشن نکال لیتا کہ روز روز کی لڑائی سے جان چھوٹ جائے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں